بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج آپ کے لئے سپیشل بار بی کیو کی دو ریسی پیز لے کے حاضر ہوا ہوں کالی میرز کا سپیشل بار بی کیو مسالہ سب سے پہلے بنائیں گے چار ٹیبل اسپون بلیک پیپر ون اینڈ ہاف ٹیبل اسپون ہم نے ثابت دھنیا شامل کرنا ہے سونف جائے گی ون ٹیبل اسپون اس کے بعد جناب شامل کریں گے زیرہ ون ٹیبل اسپون چار ہم نے لونگ چھے عدد لونگ شامل کرنی ہے دو بلیک کارڈموم چار ہم نے الائچیس میں شامل کرنی ہے اور ایک سٹار ہم نے اس میں شامل کرنا ہے سٹار اینیس ہم نے دو دارچینی کی اس میں اسٹک شامل کرنی ہے اس کے بعد تواہو یا فرائنگ پین اس کو ہم نے لو آنچ کے اوپر گرم کرنا ہے اور دو منٹ کے لئے ہم نے اس کو ڈرائی روست کرنا ہے اپنے مسالوں کو اس کو درمیان میں ہم مکس کرتے چلے جائیں گے تاکہ ایک سائٹ سے ہمارے مسالے توے پہ یہ فرائنگ پین پہ نہ لگیں اور جلے نہ مکس کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ انتہائی آسان ریسپی ہے لیکن جناب ایک دفعہ بنا کے رکھ لیں ہفتوں مہینوں آپ کے بار بی کیو کے کام آئے گی سپیشل اوکیشنز ہو گیسٹ ہو بار بی کیو کرنا ہو دعوت ہو انشاءاللہ بہترین ریسپی آپ کے لئے جناب اب اس کو ہم شامل کریں گے گرائنڈر میں گرائنڈر کی مدد سے اس کو فائن ہم نے گرائنڈ کرنا ہے آپ چاہے تو اس کو دردرہ بھی رکھ سکتے ہیں انٹہائی لیے اپ ٹریو اور جناب یہ لیجئے گرائنڈ ہو گیا مسالے کو ٹائم ہے ڈش آؤٹ کرنے کا اس کو ایک جار میں بوتل میں آپ ڈال کے رکھیں آپ کے بہت کام آئے گا اب جناب وقت ہے سپیشل تک کا بوٹی مسالے کا ہم نے اس میں دس عدد گول لال مرش شامل کرنی ہے چار عدد لال مرش لمبی والی شامل کرنی ہے ون ٹیبل اسپون زیرہ جائے گا ون ٹیبل اسپون ہی سوف جائے گی دھنیا جائے گا ون ٹیبل اسپون دی عدد لونگ اس میں شامل کریں گے تمام کو شامل کر کے اگین ڈرائی روزٹ کریں گے ہم دو منٹ کے لیے طوے کو ہم نے بالکل لون آج پہ رکھا ہے دیکھیں گے کہ ہمارا زیرہ دھنیا اور مرشوں کا کلر چینج ہونے لگے تو طوے کو بند کریں گے چولے کو بند کریں گے اس کو کریں گے ڈش آؤٹ ایک پلیٹ میں اور اس کے بعد اس کو ہم گرائنٹ کریں گے اگین انٹائیلی اپ ٹی یو آپ نے اس کو اگر فائن گرائنٹ کرنا ہے اوکے اگر آپ نے دردرہ رکھنا ہے یہ لیجئے جناب ہمارا تکہ بوٹی مسالہ بھی ہوا تیار اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس کو جار میں محفوظ رکھئے آپ ریسیپیز کو ٹرائی کیجئے اپنی باربیکیو میں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا شہر دیجئے اجازت اللہ حافظ